اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قمبے اور قبیلیں بنا دیئے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہشان ہو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہیں زیادہ تقویے والا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے صورت الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کا ترجمہ کیا گیا اس سے پہلے کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض ان برائیوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو آپس میں دشمنی اور عدابت کا سبب بنتی ہے ان میں پہلی برائی مذہب اور استہزہ کرنا ہے کسی کے ساتھ دوسری برائی عیب نکالنا ہے تیسری برائی غلط نام اور القاب دینا ہے چوتھی برائی پیچھے پڑنا ہے بدگمانی کرنا ہے پانچوی برائی جاسوسی کرنا اور شٹی برائی ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے یہ جو برائیاں ہیں ان پر غور کیجئے تو ان کے پیچھے جو اصل مصیبت ہے کار فرما وہ یہ کہ جو بھی ان برائیوں میں سے کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی نہ کسی کولے اور خانے میں سامنے والے کی تحقیر ہوتی ہے اور خود کو بڑا سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے کسی کی بنیاد پر کسی کا مزاق اڑایا جاتا ہے کسی کا عیب نکالا جاتا ہے اور کسی کو غلط لقب دیا جاتا ہے بدگمانی کی بنیاد بھی ممیتوں پر ایسی ہوتی ہے اور جاسوسی کرنا اور غیبت کرنے کے پیچھے بھی یہ وجہ بہت تک کار فرما ہوتی ہے تو خود کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو نیتیا سمجھنا یہ بات اب اس آیت کریمہ میں کہی گئی کہ بڑا اور چھوٹا کون ہے تو بڑا اور چھوٹا سمجھنے کے لیے ایک میہ آیار لوگوں نے خاندان کو بنا رکھا تھا اور خاندان اور نصر کی بنیاد پر برتری اور بہتری کی باتیں ہوتی تھی اور یہ جو برتری اور بہتری کی بات ہے اس نے انسانوں کو بہت رقصان پہنچا ہے رنگ و نسل کی اور خاندان اور قبیلے کی لڑائی بہت مذر ثابت روئی ہے انسانوں کے لیے نہ جانے کتنی جانے اس مسئیبت کی نظر ہوئی ہے عربوں میں تفاخر کا اور ایک دوسرے سے بردر ہونے کئی جذبہ بہت تھا اس لیے ان کے یہاں ہر قبیلے کا اپنا ایک شاعر ہوتا تھا بلکہ شورا ہوتے تھے اور ہر قبیلے کا خطیب ہوتا تھا تو یہ شاعر اور خطیب کس کام آتے تھے تو ان کا خاص مشغلہ ہوتا تھا اپنے قبیلے کو اونچہ دکھانا اور دوسرے قبیلے کی تحقیر کرنا ان کو نیچہ دکھانا تو خود کو اونچہ دکھانے کے لیے اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے تو برائیہ تلاش کرتے کمزوریوں کے در پہ رہتے کوئی عیب کی بات مل جائے تو موقع کی تلاش ملے تھے کہ اس کی بنیاد پر ان کو گرانا ہے تو ہجو کرنے کے پیچھے رہتے تھے اور اس سنسلے میں اس قدر مبالغہ آمیزی تھی مبالغہ آرائی تھی اور بعض قبیلوں کے سنسلے میں انہوں نے ایسا رویہ اس سنسلے میں اپنایا تھا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل انگیر کر رہے تھے تو ان شہرہ اور قطبہ کا کمال تھا تو یہ مسئبت ان کے یہاں بہت عام تھی لیکن صرف انہی کی مسئبت نہیں تھی بہت ساری قومیں جو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتی تھی تو ایران کا کسانی خاندان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اونچہ سمجھتا تھا اور تصور یہ تھا کہ ہم تو اوپر والے کے خاندان سے یعنی اس کی نسل سے تو کہتے تھے کہ وہ اوپر اور ہم نیچے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے پہلے پوری دنیا میں اس قسم کی صورتحال تھی چائنہ کو لوگ کسی قسم کے تصور رکھتے تھے اور ہمارے یہاں تو کہنا ہی کیا یعنی ہندوستان میں تو یہاں تو میجارات مقرر کر لیے گئے تھے اور تفاخر کی بنیادے کوئی سر سے پیدا کیا گیا کوئی جسم کے اوپر حصے سے کوئی کمر سے اور کوئی پیرس ہی پیدا کیا گیا تو جہاں سے پیدا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا تو یہ نسل اور برادری کی بنیاد پر تفریق بڑی تھی اور انسان آزمائشوں سے دوشارت ہے اس لئے میں اللہ نے کہا کہ یہ برطری اور نسل کی کوئی چیز ہے ہی ہے ہی نہیں بڑائی ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو پیدا کیا سارے لوگوں کو تو انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں سب آدم اور سب حووہ کی اولاد ہیں نبی کرم صلی اللہ صلی اللہ نے اسی کو اپنے لفظوں میں کہا سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش کس چیز سے ہوئی مٹی سے تو سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو پھر تفرق کس بنیاد پر سب آدم کی اولاد ہیں کس بنیاد پر اور سوال یہ ہے کہ جب فرق ہی نہیں تو پھر یہ نام کیوں دیا گئی یہ فراء قبیلہ اور یہ فلان خاندان اس لیے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس لیے نہیں کہ ان کی بنیاد پر امتیازات قائم ہو اور ان کی بنیاد پر بڑائی کا معیار قائم کیا جائے نہ ہم نے تم کو چھوٹے اور بڑے کمبے اور قبیدے میں تقسیم کر دیا اور باٹ دیا ہے اس لیے نہیں کہ فلا قبیلہ بڑا ہو جائے گا اور فلا قبیلہ چھوٹا کہلائے گا اور یہ ہمیں سب پس ہی رہنے والا ہے کہا کہ اس لیے نہیں یہ لیتعارف یہ آپسی تعارف کے لیے تاکہ پہچان قائم رہے اور معلوم ہو کہ فلا شخص فلا ہے اور فلا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے نصب کی اس ذریعے سے حفاظت ہوگی اور اسلام نے نصب کی حفاظت کرنے کا حکم دیا باقاعدہ نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حکم کہ تعلم انساب تصلون بیہا ارحام اپنے نصبوں کو سیکھو خاندان اس لیے کس لیے تو نصب نصبوں کو سیکھ لوگے تو ان کے دریعے سے رشتوں کو جوڑ سکو گے تو اور رشتوں کو جوڑ نہ کیا ہے تو کہا نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے اور رزق میں کشادگی اور اسعد کا دریعہ ہے تو نصب کی حفاظت ہونی چاہئیے پہچان ہونا چاہئیے تو یہ صرف پہچان کی بات ہے تفریق کی بنیاد نہیں یہ بڑائی اور بہتری کا ذریعہ نہیں یہ بات سیدھی ساتھ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا تو فلا قبیلے سے پیدا ہوگا وہ اور فلا قبیلے سے نہیں ہوگا یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے نہیں اپنے اختیار کی بات ہے ہی فخر کی بنیاد کیسے اللہ نے کہا یہاں نہیں جہاں اختیار ہے وہاں عزت کی بات ہوگی اور اس کی بنیاد پر عزت کی بات ہوگی تو کسی خاص نسل سے پیدا ہونا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بس میں نہیں کون سے چیز بس میں اچھا بن پرائزگار اختیار کرنا دینداری اختیار کرنا یہ انسان کے بس میں تو انسان یہاں اگر محنت کرتا ہے اور اس بنیاد پر آگے باتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہاں اس کا معیار اوچھا ہوگا اور یہ معیار نہیں یہاں محنت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی کتنا بھی اوچھا ہو جائے وہ نہیں چاہیے اغمبر کا بیٹا رانے سے تعلق ہی رکھنے والا نہیں یہ اینو کیوں کہ عمل اس کا اچھا نہیں اور نبی اکرم نے اسی بات کو کہا صحیح مسلم کی نوایت ہے کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا نصب کی بنیاد پر وہ آگے نہیں جا سکتا ہے تو اچھے خاندان میں ہو یہ اضافی چیزیں ہو بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ فخر کا دریا نہیں اس بنیاد پر کوئی اونچا نہیں ہوگا اونچا ہونے کے لئے کیا ہے تقوی چاہیے عمل صالح چاہیے نبی کرم صلی اللہ سلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تو کہا کہ اتقا جو تم زیادہ تقوی والا تاکہ اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھنے اس کے بارے میں نہیں تو نبی کرم صلی اللہ سلم نے کہ پھر یوسف سب سے زیادہ معزز ہیں کیوں تو نبی ہیں نبی کے بیٹے نبی کے پوترے اور بڑھ پوتے بھی کس کے نبی کے تو کریم 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 کی نسبت حاصل ہے اس بارے میں نہیں پوچھ رہا پوچھ رہے تو کہ فَعَن مَعَادٍ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو ہاں کہ خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اِذَا فَقُرُو جو جاہلیت میں اچھے تھے اس بنیاد پر نصبی بنیاد پر وہ آج بھی اچھے ہیں لیکن نسبت ہی کی بنیاد کافی نہیں ہے کیا کرنا پڑے گا تو دین کی سمجھ حاصل کرنے پڑے گی تو جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے وہ اچھے ہوں گے مذہب اس بنیاد پر اچھے نہیں ہو جائیں گے کہ قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں اور سادات کے گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں نا یہ کافی نہیں ہے کیا کافی کیا چاہیے تو تقوی چاہیے اور عمل صارح چاہیے اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر تو اب یہ تقوی کہاں ہے کدھر ہے وہ تو کہا کہ بحس امرئی من الشر ان یحقر خواہ المسلم نبی یدیس کا ٹکڑا ہے آخری میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھیں اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا تین مرتبہ کہتے تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے تو بڑائی کا معیار تو اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے اور یہ معیار یہاں ظاہر میں نہیں ہے کہا ہے اندر میں ہے اندر میں تو پھر کس بنیاد پہ بڑائی کی بات کرتے ہو اللہ نے کہا ان اللہ علیم خبیر اللہ چاننے والا ہے اور اللہ خبر رکھنے والا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون تقوی والا ہے اور جس کے بارے میں اللہ جانتا کہ تقوی والا ہے وہی اللہ کے نزیق معزز ہونے والا ہے تم فیصلہ کرنے والے نئی ہوکے ہم اونچا ہیں تو اللہ فیصلہ کرے گا اس لیے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے دوسروں کا خیال اس لیے میں چھوڑ دینا چاہیے اور یہ جو نام ہے نا فلاں اور فلاں یہ صرف تعروفی کا ذریعہ بنے بڑائی کا اور برطری اور بہتری کا معیار مقرر کرنے کا ذریعہ نہ بنے اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے آمین و آخر دعوان آرین الحمدللہ بیرے عالمين